اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل افیر اپکنگ ویلوگز اور آج ہم بنا رہے ہیں سائلٹ جو کہ میں نے بڑیانی کے ساتھ آپ کو دکھایا تھا تو چلیں اس کی ریسپی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دہی لے لی ہے میں نے دو پیانیاں دہی لے لی تھی اور اس کے بعد میں ٹو شیپ کی مکرونیاں جو ہیں وہ بوئل کر لی تھی اس کے بعد میں نے دو جو آلو ہوتے ہیں وہ میں نے اس طرح سے چوب کر لیے تھے اور اس کو بوئل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک لار سائز کا آنین جو ہے وہ کٹ کر دیا تھا اور گرین چیلیز جو ہے وہ چوب کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو دہی کے اندر ایٹ کر دیا تھا اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی مائنیس تو جی یہاں پہ میں نے مائنیس بھی ایٹ کر دی تھی تقریباً ہاف کپ میں نے مائنیس ایٹ کی ہے اور اس کے بعد میں اس کو چھترہ سے مکس کر دوں گی تو جی دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آلو میں ایٹ کر دوں گی اور آلو ایٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو بھی مکس کر دوں گی بہت سیمپل سی اور ایزی سی ریسپی ہے یہ بہت جلدی سے جو ہے آپ کا اصلاحات ریڈی ہو جائے گا صرف آپ کو چیزیں بوائل کرنی ہے اور چوب کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی مکرونیز اور یہاں پہ میں نے مکرونیز ایٹ کر دی ہیں اور آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزددار سائی بنتا ہے یہاں پہ میں نمک تھوڑا سا ایڈ کی ہے ہسپیزائی کا اور یہاں پہ میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ون ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر ایڈ کر دیا تھا اور میں اس کے بعد اس کو مکس کر دوں گی اور اس کو میں ڈیکوریٹ کر دوں گی پودینے کے لیفز کے ساتھ جو ہے میں اس کو ڈیکوریٹ کر دوں گی اور یہ ہمارا جو سائلٹ ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو ایسے بکھا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بڑیانی وغیرہ یا پلاو کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بسند آئی ہوگی اور اگر اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ووچ کریں اور اپنا پیار اسی طرح بانتے رہیں اور ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے اللہ حافظ اپنی ہاتھ دو میں مجھے یاد رکھیے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ